اسلام علیکم آج کا ٹاپک کافی انٹریسٹنگ ہے اور میرا فیورٹ بھی ہے ہم ڈیلی ویسز پہ اپنی زندگی میں کاروبار میں یا پروفیشنل لائف میں ڈیسیجنز کرتے ہیں ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ مختلف چیزوں پہ بیس کرتے ہیں اس میں ریل ٹائم سیچویشن ہوتی ہے ایویڈنس ہوتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے سراؤنڈنگز ہوتی ہیں آپ کے جو دوست اے باب ہیں آپ کی فیملی ہے ان کی اپینینز ہوتی ہیں لیکن ایٹی ایڈ آف تی دے پھر آپ اپنے انر سیلف کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہیں اس ڈیسیجن سے تو یہ جو پراسس ہے ڈیسیجن میکنگ کا اور جو فائنل سٹیپ ہے جہاں پہ جا کہ آپ اپنے انر سیلف کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انسٹنکٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں اس کو ہم کہتے ہیں گٹ یا انٹویشن آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں گٹ اور انٹویشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اگر ہم دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک کمپلیکس فینامینا ہے میں اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں مختلف ڈیسیجن کیے جب میں اکیلا تھا تو میں ڈیسیجن کرتا تھا پھر جب میری فیملی ہوئی تو میں ڈیسیجن کر رہا ہوں اور اس میں میری فیملی کے ڈیسیجن بھی ہیں میری پروفیشنل لائف کے ڈیسیجن بھی ہیں ہم نے بڑے کمپلیکس مشکل ڈیسیجن بھی کیے جہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو میں نے کنسلٹ کیا میری میسیز میرے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مشفرہ کیا اور پھر اپنے انر سیلف کو کنسلٹ کیا اپنے گٹ کو کنسلٹ کیا اور پھر ہم نے اس کی بیسس پہ ڈیسیجن کیے کیونکہ زندگی تو اس سا پروسس ہے کہ جو رکتا نہیں ہے جہاں پہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں کچھ چیلنجز آتے ہیں جب آپ ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیلنجز آج کے دور میں کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو انوائرنمنٹ ہے it is changing continuously انوائرنمنٹ کافی کمپلیکس ہے when we are talking of data تو lot of data is there اور کچھ data relevant ہے کچھ relevant نہیں ہے پھر بہت سارے لوگوں کی opinions ہیں جو آپ کے اردگر رہتے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے advisors ہیں یہ سارا کچھ جب آپ analyze کر لیتے ہیں پھر آپ ڈیسیجن کے قریب جاتے ہیں تو آپ ایک اور چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ ہے overthinking آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ decisions کروں یا نہ کروں کیا یہ data کافی ہے یا نہیں کافی ایسے میں جو آپ کا best friend ہے وہ آپ کا gut ہے وہ آپ کی intuition ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آیا ابھی آپ یہ decision کریں یا نہ کریں پھر ایک اور بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ دو طرح کی decisions ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ مشکلات پیچ نہیں آتی ایک تو یہ کہ جہاں پہ data non data موجود ہے اور دوسرا situation وہ ہے جہاں پہ ایک long track record of experience ہے تو یہ جو decisions ہیں چونکہ یہ regularly ہو رہے ہوتے ہیں already data بھی موجود ہے experience بھی موجود ہے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی maybe آپ اپنے gut کو consult تو کرتے ہیں لیکن اتنے زیادہ پھر اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں پھر جب آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک اور جگہ پہ آپ کو bottle neck پیش آتی ہے جہاں پہ آپ اپنے gut کو ignore کرتے ہیں اور وہ ہے کہ جب آپ کسی پہ trust کر رہے ہیں کسی credibility کو سامنے رکھ کے decisions کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے gut کو ignore کرتے ہیں لیکن ایسی situation میں بھی جو میرا experience ہے اور جو میری اپنی understanding ہے کہ آپ کا gut تو آپ کو دھوکہ شاید نہ دے لیکن جس پہ آپ trust کر رہے ہیں یہ جہاں پہ آپ اپنی credibility show کر رہے ہیں اور ان کی credibility کی basis پہ آپ decisions کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا gut moralis دھوکہ نہیں دے گا تو پھر ایک اور جو situation سامنے آتی ہے جہاں پر political leaders ہیں entrepreneurs ہیں وہ اپنے decisions کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی decisions بھی data کی basis پہ ہو رہے ہوتے ہیں real time situations کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے gut یا اپنی intuition کو بھی consult کرتے ہیں اور اپنی decision making کا process کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ best decision making میں ضروری ہے کہ آپ کمبینیشن ہو data اور analysis کا plus آپ کا gut تو جب آپ اس کمبینیشن کو سامنے رکھے decisions کریں گے تو آپ کے decisions بہتر ہوں گے لیکن at the end of the day جب آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے decisions تو کرنے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کو بھی لے کے چلنا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ hesitation شو کریں گے overthinking میں چلے جائیں گے تو آپ indecisive ہو جاتے ہیں decisions کرنے میں تو ایسے میں جو آپ کا best console ہے جو آپ کا best friend ہے وہ آپ کا gut ہے آپ کا gut آپ کو guide کرے گا کہ آپ یہ کام کریں یا آپ یہ کام نہ کریں آپ نے usually feel کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ hesitation آ رہی ہوتی ہے آپ کا inner self آپ کو support نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کا ایک glitch آ جاتا ہے psychologically internally تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا gut یا آپ کی intuition آپ کو support نہیں کر رہی تو اس لیے آپ اپنی intuition اور اپنے gut کو emission سامنے رکھیں as a friend as a companion جب بھی آپ اپنی decision making کریں اور انشاءاللہ آپ کا جو inner self ہے وہ آپ کو کبھی بھی cheat نہیں کرے گا آپ کو دھوکہ نہیں دے گا وہ آپ کے ساتھ ہوگا مجھے امید ہے یہ کچھ thoughts تھی میری ان سے آپ کو benefit ہوگا اپنی opinion سے اگاہ کیا کریں مزید انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو topicوں و relevantوں اور جو میرے ideas ان میں بہتری آئے اپنے opinion میرے جو ہے ویڈیوز کے comment سے اس میں ضرور please reflect ہیا کریں تاکہ مجھے پتا چلا کرے کہ آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اپنا بہت بہت خیال کریں انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ